اسلام علیکم ورلڈ کپ دور انیس کے لیے پاکستان کرکے ٹیم کا کیپٹین کون ہوگا کپتان کون ہوگا کیا مسلسل شکستوں کے بعد بندے سیریز میں مسلسل شکستوں کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے کیپٹین کو سفراز احمد کو چینج کیا جا رہا ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کی جگہ کس کو کپتان بنایا جا رہا ہے شوئی ملی کو بنایا جا رہا ہے یا پھر محمد عفیز کو بنایا جا رہا ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بور احسان مانی کا اس کی متعلق کیا کہنا ہے آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے اگر آپ کے ذہن میں بھی اس بات کو لے کر کافی سارے سوالات ہیں کہ آخر ورڈ کپ دور انیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیٹین کون ہوگا تو اس ویڈیو کا پورا مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو کا دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن کچھ ہاتھ تک کلیر ہو جائے گا کہ ورڈ کپ دور انیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کون کرے گا اور کون کر سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کا پورا مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو کا دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رہے کا ظہار بھی لازمی کیجئے گا ورڈ کپ دور انیس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کے حوالے سے پاکستان چیئرمن کرکٹ بور احسان مانی کا کہنا ہے کہ ابھی سفراز احمد کو ورڈ کپ دور انیس کے لئے کپتان مقرر نہیں کیا اینونس نہیں کیا یہ حتمی نہیں ہے کہ سفراز احمد ورڈ کپ دور انیس کی کپتانی کریں گے انہیں ہٹایا بھی جا سکتا ہے لیکن اگر سلیکشن کمیٹی نے سی فارشات پیش کی تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے اور سفراز احمد کو اینونس کیا جا سکتا ہے فیلحال سفراز احمد کو ورڈ کپ دور انیس کے لئے کیپٹن اینونس نہیں کیا گیا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ سرفراز احمد ہی ورڈ کپ دور انیس کی کپتانی کریں گے اگر ماضی میں نظر دھرائیں ورڈ کپ دور گیارہ کی جانب آتے ہیں تب کیا تھا شاہد افریدی کپتانی کر رہے تھے درمیان مصبو الحاق کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا شاہد افریدی کو کپتانی کروائیں یا پھر مصبو الحاق کو کپتانی کروائیں ابتدائی سکوارڈ کا اعلان ہو گیا ٹیم تیہ ہو گئی یہ تیہ نہیں ہو پا رہا کہ شاہد افریدی کپتانی کروائیں یا پھر مصبو الحاق سے کپتانی کروائیں ورڈ کپ قریب ترین آگیا دوھر گیارہ کا پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا بلا آخر شاہد خان افریدی کو کیپٹن کرر کر دیا گیا آخری نمہات میں اسی طرح سے اگر دوھر پندرہ کی ورڈ کپ کی جانب آئے تابی یہی مسئلہ تھا مصبو الحاق سے کپتانی کروائیں یا شاہد افریدی سے کپتانی کروائیں جائے مصبو حاق پہلے سے کیپٹن تھے لیکن شاہد خان افریدی کی کوشش تھی خواہش تھی کہ میں کپتل کپتانی کروں وہ کپٹانی کے پیچھے جا رہے تھے بلا آخر شاہد خان افریدی اور مصبو الحاق کے درمیان مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس سے کپتانی کروائیں جائے لیکن پھر آخری نمہات میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا شاہد خان افریدی کی جگہ مصبولہ کپتانی کریں گے جس طرح سے دور گیرہ میں ہوا تھا اسی طرح سے تقریباً ملتا جلتا دور پنہ میں بھی ہوا اسی طرح شاید دور تین میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا اسی طرح سے دور انیس میں بھی ہوگا سفراز احمد کے سابقے مسئلہ چلتا رہے گا پاکستان جب جب ہارے گا پاکستان جب جب ونڈے میچز ہارے گا سوٹ افریقہ میں تب پاکستان کو مشکلات پیدا ہوں گی پھر انگلیہ میں پاکستان کو مشکلات پیدا ہوں گی پاکستان نے سٹیڈیا سے ونڈے میچز کھیلنا ہے وہاں پاکستان ٹی پی مشکلات پیدا ہوں گی تب تب یہ سوار اٹھے گا کہ کس کا کپتان بنا دیا جائے لیکن یہ مسئلہ تو چلتا ہی رہے گا جب تک ورلڈ کا دورنس قریب نہیں آ جاتا اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کپتان کون ہے چاہیے چیئرمن پی سی بھی حسان مانے انونس بھی کر دیں کہ سفراز احمد کیپٹن ہے لیکن پاکستان نے یہ پھر بھی حتمی نہیں ہوگا جب تک ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک کسی کو حتمی نہیں کہا جا سکتا کسی بھی وقت کیپٹن کو چینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا میڈیا ہماری وام ہی ایسے ہے جب یہ ٹیم ہارتی ہے اس پر دباؤ آتا ہے ورلڈ کپ دو انیس کے کیپٹن کے حوالے سے ابھی تک جہاں میں ویڈیو شور کر رہا ہوں یوٹیوبہ جو ویڈیوز ہیں وہ جھوٹی ہیں فیک ہیں ان ویڈیوز پر یقین مت کیجئے گا میں آپ سے رکمینٹ کرتا ہوں اگر ہمارے چینل پر نئی ہے ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل بٹن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ